اسلام علیہ وسلم کیا حال ہے آپ کے میرا نام شاہستہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ وچ شاہستہ تو آج میں بچوں کی بہت ہی فیورٹ ڈونرز بنانے جا رہی ہوں جنس کو بیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ وہ لوگ بھی بنا پائیں گے جن کے پاس اوور نہیں ہے تو میں نے یہاں پر تین سو گرام میدہ لیا ہے اور سو گرام میں نے شکر لی ہے اگر آپ میدے کو میجر کریں گے تو یہ تین کب بنے گی اور شکر کو اگر میجر کریں گے تو یہ ایک کب بنے گی کیونکہ شکر ویٹڈ ہوتی ہے تو سو گرام شکر اور تین سو گرام میں نے میدہ لیا ہے دو ٹی اسپون بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں میں جویتری پاورڈر لیا ہے میں نے دو ٹی اسپون دو چھٹی نمک لیا ہے اور دار چینی پاورڈر لیا ہے کوارٹر ٹی اسپون جویتری فلیور مجھے بہت پسند ہے تو اس کی بھی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آپ کے لئے آپ چاہیں تو ڈالیے اور چاہیں تو اسکپ کر دیجئے گا یہ یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں اور اب اسے کریں گے مکس اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل اسپون میں یہاں پر مکھن ڈال رہی ہوں آپ اس جگہ پر گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جمع ہوا گھی لیے گا ایک ٹیبل اسپون اور اب میں یہاں پر دو ادھر انڈے شامل کر رہی ہوں انڈوں کو ہمیشہ الگ توڑا کیجئے کیونکہ اگر انڈہ خراب نکل گیا تو پھر ہماری پوری ریسٹی پہ ہو جاتی ہے خراب ٹھیک ہے اب یہاں پر جو میں نے مکھن ڈالتا اس کو تو میں ہاتھ سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد کروں گی میں کانٹے کا استعمال کانٹہ ہی استعمال کرنے کا ریزن یہ ہے کہ شکر اور انڈے کا جو لکوڈ مل کر یہ ہاتھوں پہ چپک جائے گا یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو پہلے ہم کریں گے اس کو کانٹے سے مکس پھر ہم دیکھیں گے ہمیں اس میں کتنے لکوڈ کی مزید ضرور ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا اپنے ہاتھ کے استعمال تو اب میں کانٹہ ہٹا رہی ہوں اور اس کو کروں گے ہاتھ سے بینڈنگ اب مجھے اندازہ یہ ہوگا کہ مجھے اس میں کتنا لکوڈ مزید چاہیے تو وہ لکوڈ میں ڈالوں گی ملک تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر میرے پاس کتنا ملک استعمال ہو رہا بہت زیادہ نہیں جائے گا بس تین چار ٹیبل سپون جائے گا اس میں زیادہ سے زیادہ دیکھیں تھوڑا سلی ہے میں نے یہ ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں اب میں اس کو دو چمچ میں نے ڈالے ہیں اب ہاتھ سے میں چیک کروں گی مجھے کتنا چاہیے بہت زیادہ آپ ٹائٹلی ہاتھ کر کے مت کریے گا اس کو اور بس اندازہ ہم کریں گے کہ ہمیں کتنا چاہیے کیونکہ شگر اپنا پانی بھی چھوڑے گئے گا آپ نے ایک دم سے ڈال دیا پھر وہ آٹا آپ سے کنٹرولمنٹ نہیں آئے گا تو یہ میں نے ڈالیں چار ٹیبل سپون میرے گئے ہیں آپ بھی دیکھ کر ڈالیے گا ہو سکتا ہے دو مہیں آپ کا کام ہو جائے تو آپ یہ مک کریے گا کہ ایک دم سے چار ٹیبل سپون ڈال دیں اب یہ دیکھیں بلکل میرا اس سمر چکا ہے اور یہ مجھے مزید ضرورت نہیں ہے بڑی دودھ ڈالیں گے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈودھ ڈالیں اور میرا بلکل اچھا سی سیٹ ہو گیا ہے اب بس میں اس کو دو ڈھائی گھنٹے کے لیے ریز دینے کے لیے رکھ رہے ہیں دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں میرا میں نے یہ فریج میں رکھا تھا اور یہ بہت اچھا سیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر کریں گے ہم میدہ ڈسٹ اور اس کے بعد اس کو بھیلیں گے ہم اب میں آپ کو بتاؤں گے آپ کو کچھ کتنی رکھنی ہے اس کی اچھا بیسے تو آپ دو ڈھائی گھنٹے کا جیسے کہ ٹائم نہیں ہے تو دو ڈھائی گھنٹے میں آپ اس کو ریز ضرور دیں اس کو اور فریج میں رکھیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اوور نیٹ اس کو دے دیں تو بہت ہی اچھا سیٹ ہو جائے گا یہ اچھا سیٹ ہو جائے گا یہ اچھا یہاں پر میں نے یہ بیل لیا ہے اب میں آپ کو اس کی کچھ دکھا دوں یہ دیکھئے اس طرح سے اتنا آپ کو ٹھیک رکھنا ہے بہت پتلا نہیں کرنا اور بہت موٹا بھی نہیں رکھنا ہے اچھا اب میرے پاس اس طرح کا یہ ڈونٹ کٹر ہے لیکن سب کے پاس تو نہیں ہوتا ہے ڈونٹ کٹر تو آپ اس طرح سے کیجئے گا کہ یہ اس طرح سے کوئی بھی بوتل کا ڈھککا لے لے اور ایک چھوٹا اور ایک بڑا دو ڈھککن ہم یوز کریں گے میں بھی یہاں پر آپ کو کٹ کے دکھاؤں گے اس سے تو ڈونٹ کٹر سے سمپلی کٹ جائے گا یہ اس طرح سے کر کے اور ہم آرام سے نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے تھوڑا سا اس کو جھٹکا دیں گے یہ بہار آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آگیا اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ڈھککن سے ہم کیسے کریں گے یہ کام تو اس طرح سے ہم پہلے اس بڑے ڈھککن سے اس کو کٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ چھوٹا ڈھککن لے کے سینٹر میں بھلکن رکھے اس طرح سے پریس کر دیں گے یہ آرام سے ہی چلائے گا یہ دیکھئے یہ کتنا زباز ایسا لیکن یہ چھوٹا سا بنائے دونٹ کٹر میرا تھوڑا سا بڑا ہٹ سے اب یہ جو یہ نکلتا ہے اس کے سینٹر کا یہ بھی آپ الگ سے فرائے گر کے بچوں کو دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں اس طرح سے ان کو فرائے گر دیتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں ہم میں ساری کٹ کر لیتے ہیں ان کو تو میں نے جتنا بھی بیلا تھا سب کٹ کر لیا اب جو باقی کا یہ رہتا ہے اس کو بھی میں دوبارہ سے بیل کے پھر اور مزید اس میں سے نکل آئیں گے تو توٹل اس میں سے تیرہ چودہ آرام سے اتنے میدے میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اچھا یہاں میں گھی کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آئل رکھا تھا گھی رکھا گرم کرنے اور گھی ہونا چاہیے گرم لیکن ٹیز آنچ نہیں جائیں آنچ بالکل ہلکی رکھے گا ورنہ اوپر سے یہ سکھ جائیں گے اور اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے تو اس کو میڈیم لو آنچ کے اوپر آپ کو فرائے کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں کتنا زبدست سے یہ پھول بھی گئے ہیں اور اچھا سا کلر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن کلر آئے بہت زبدست سے اور یہ بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لئے بہت زبدست ریسی بھی ہے آپ اس کو باکس پر بھر کے رکھ لیں اب آگے جیسے رمضان آنے والے ہیں تو چھوٹے بچے تو روزہ نہیں رکھتے تو وہ یہ ان کے لئے بنا کے رکھ لیں وہ مزید سے اپنے دن بھر کھاتے رہیں گے اچھا یہاں پر ایک بار پھر میں یہ کہوں گی کہ آٹے کو ریس ضرور دیجئے گا دو ڈھائی گھنٹے فریج میں رکھیں اور آٹے کو سخت تھوڑا سا گھننا اور ہلکے ہاتھ سے اچھا یہاں پر میں نے پسی ہوئی شکر سے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے گرم گرم کے اوپر پسی ہوئی شکر لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ایک میں نے اس طرح سے شکر لگا دی اس کے اوپر اچھا یہاں پر یہ میں پر تھوڑی سی ویپ ٹریم ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا فوٹ کلر شامل گیا ہے پینک کلر کا اس میں مزید تھوڑا سا اور میں شامل کروں گی یہ اچھا سا کلر جب آ جائے گا تو پھر ایک دو میں اس میں ڈپ کروں گی اس طرح سے دیکھیں اس پر اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں یہاں اس سے اس طرح سے ڈپ کر کے یوں کر کے میں نکالوں گی اس کو ایسے یہ دیکھیں اچھا اب میں اس کے اوپر کروں گی اس سپرنکل یہ دیکھیں اور یہ ہمارا بیوٹیفل سا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ ہے چوکلر سیرپ اس کی ریسپ میں آپ کو دے چکی ہوں ایک میں اس پر ڈپ کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کی چوکلر تو بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہے اس لئے چوکلر کو تو کوئی بھولی نہیں سکتے ہم اچھا اس کے اوپر میں میں کروں گی تھوڑ اس سپرنکل اور اس طرح سے میں نے ایک کریم میں پھر سے وائٹ کریم میں کر کے میں نے ڈپ کیا اور اس کے اوپر بھی سپرنکل کر دیا اب آپ دیکھیں کتنے بیوٹیفل سے لگ رہے ہیں تو یہ ریسپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیس بوک انسٹرگرام پیج پہ پکچر شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے فیس بوک انسٹرگرام کو لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور اگر ایسی پی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لایک شیئر اور کمیٹ کرنا ہر گز نہیں بھولئے گا اور اب میں ایک آپ کو توڑ کے اندر سے دیکھاتی ہوں اس کا ٹیکچر کیسا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبادر جنتیں ہیں بہت ہی اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اندردد سوفٹ ہوتے ہیں تو اب تک میرے چینل پر سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلد سے جائے گی میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے اوکے اللہ حافظ